اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹیک ٹاک اور ہر رہے سے ہوں گے دوستو یہ کپڑی کے لئے ہے اس میں پچاس جوڑے آ سکتا ہے اور نیچے جو آپ کو کیبن دیکھ رہے اس میں آپ اسری کپڑی پک کر کے رکھ سکتے ہو جی دوستو یہ شکیس ہے اس میں آپ ڈیکوریشن سمان رکھ سکتے ہو حاصل کر کے ہوتین اپنا میکپ وغیرہ اس میں آپ رکھ سکتے ہو یہ گول گھومتے ہیں اس کی نیچے ایک چھوٹا سا کیبن بھی دیا اور دوسری سائٹ پہ دوستو یہ بڑا شکیس ہم نے دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیزائن بہت اچھا صدیہ ہے ہم نے اور اس کیلئے ہم نے اوپر سے پانچ امیم کا شیشہ بھی فیٹ کروایا اور اس کی نیچے دو کیبن بھی بنوایا اس میں آپ سنڈل چپل جوٹے وغیرہ اس میں رکھ سکتے ہو اور دوستو اور دوسری سائٹ پہ جو ہم نے ایک الگ سہانہ بنوایا یہ کپڑو کے لئے ہیں دوستو اور ایک وہ شروع کا درمی جو کپڑو کا ہانہ ہے اس میں تقریباً دوستو بیس پچیس جوڑے آ سکتا ہے اور اس کی نیچے بھی ایک شیل بھی دیا ہے اچھا دوستو آپ چلتے ہیں دوستو اس کے پرائز کے بارے میں اور میٹیریل کے بارے میں دوستو اس میں ہم نے پی وی سی گولہ استعمال کیا ہے اور اندر سائٹ کا پھول فٹی والا قبضہ اس میں ہم نے استعمال کیا آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ نیچے والی جو چھوٹا سے کبن ہے جو آپ اسری کپڑے پک کر کے رکھ سکتے ہو اور ہنگر والی کپڑو کا ہانہ بھی ہیں اچھا دوستو یہ وہی شکیس جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا یہ ڈیکوریشن والی شکیس ہے گول گومنی والے اس میں میک اپ وغیرہ سامان بھی رکھ سکتے ہو اور گول بھی گما سکتے ہو یہ اور دوستو یہ شکیس بھی ہیں جو پانچ امیم کا آیا شیشہ بھی ہم نے لگوایا اس میں چینل بھی فٹ کروایا اچھا دوستو اب میں آپ لوگ کو ایک بتاؤں گا کہ اس علماری پر ٹوٹل ہرچہ کتنا آیا ہے اس علماری پر ٹوٹل ہرچہ آیا ہے ایک لاکھ پائن تالیس ہزار روپے اس میں ہم نے جو شیٹ استعمال کیا ہے وہ زیدر کی یو وی کپنی کا شیٹ اس میں ہم نے استعمال کیا اور دوستو اگر آپ لوگ کو یہ علماری پسند نہیں تو ہمارا چینل ضرور سسکرائب کریں اور ساتھ میں بل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میں آپ لوگ کو اس طرح اور نیو نیو ڈیزائن بہ آسانی سے لے کر آؤ یہ اوپر سائٹ کی کپن اس میں آپ بستر کمبل وغیرہ سامان بھی رکھ سکتے ہو شکریہ دوستو اللہ حافظ